ایک شخص نے خواب میں کیپٹن سجادگل کو روزہ رسول میں کیا کرتے دیکھا کچھ دن قبل گر کر تباہ ہو جانے والے تیارے میں کیپٹن سجادگل بھی شہید ہو گئے تھے پی اے یہ تیارہ حاصل میں شہید ہونے والے کیپٹن سجادگل کی صاحبزادی نے ایک تحریر میں اپنے والد کی خصوصیات کے بارے میں بیان کیا ہے زویا سجاد کا کہنا ہے کہ ان کے والد ایک شہید ہیں اور ان کی شہاد پر نہ صرف مجھے بلکہ ہماری پوری قوم کو فخر ہے وہ جہاز صرف اس لیے نہیں اڑاتے تھے کہ یہ ان کا کام تھا بلکہ انہیں جہاز اڑانے کا جنون کی حد تک شوق تھا ان کا کہنا تھا کہ میرے والد ایک بہترین اور عظیم پائلٹ ہونے کے ساتھ شاہستہ انسان بھی تھے جس کی وجہ سے انہیں لوگ بے تحاشہ پسند کرتے تھے وہ لوگوں کی مشکلات میں مدد کرتے تھے زویا سجاد نے بتایا کہ والد تیارہ حاصل سے دو رز قبل اپنی ڈیوٹی پر جانے لگے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ عید میں صرف دو دن باقی ہیں اب آپ کیوں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ وقت گزاریں جس پر والد نے کہا کہ جیسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید بنانا چاہتی ہیں ویسے ہی دوسرے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں میں لوگوں کو ان کے پیاروں سے ملانے جا رہا ہوں زویا سجاد نے کہا کہ میرے والد مدینہ منورہ کو اپنا دوسرا گھر کہتے تھے ان کی موت کے بعد ہمارے پاس مدینہ سے ایک شخص کا فون آیا جس نے ہمیں بتایا کہ اس نے روزہ رسول میں ایک آدمی کو دوسروں کی مدد کرتے دیکھا اور جب اس نے تیارہ حاصل کی خبر دیکھی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن سجاد گل تھے دوستو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کیپٹن سجاد کے درجات پلند کرے اور انہیں جنت میں عالی مقام دے